بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو رینجرز کے بارے میں بہت سے بچوں نے کہا سر رینجرز کے بارے میں ویڈیوز بنائے کہ رینجرز میں کیسے برتی ہوتے ہیں کیا کیا مراحل ہوتے ہیں کیا طریقہ کار ہے تو رینجرز میں برتی جہا ہے اس کی بھئی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ انیس نویمبر ہے انیس نویمبر تک آپ اپنے آن لائن فارم جمع کروا سکتے ہو اور آن لائن فارم جمع کروانے کے بعد آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی آپ کو ایک میسیج آ جائے گا جب میسیج آ جائے گا اس کے بعد پھر آپ کی ریجسٹریشن کنفرم ہو جائے گی تو اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں میں ہوں رضا بخاری آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل اس میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ رینجرز میں بھرتی کیسے ہو سکتے ہو میری یہ ویڈیو چار مراحل میں آئیں گی چار ویڈیوز ہوں گی مکمل دیکھ لیجئے گا آپ کو ویڈیوز میں سارا کا سارا پتا چل جائے گا کہ آپ رینجرز میں بھرتی کیسے ہو سکتے ہو تو آتے ہیں جی موضوع کی طرف رینجرز میں سب انسپیکٹر نائک اور سپاہی کی بھرتیز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ان بھرتیوں کے علاوہ جو درجہ چہارم کے مارے ملازمان ہوتے ہیں جیسے کہ کوک ہوتے ہیں جیسے کہ بٹلر جیسے کہ ہجام ہمارے جیسے کہ نائی دھوبی ماشکی اس کے بعد سویپر اس کے بعد کوک اس کے بعد آفیس بھائی یہ سارے کے سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی بھرتی آئی ہوئی ہے یہ سارے کے جارے سکیل فور کے مطابق ہوتے ہیں ان کو درجہ چہارم کے ملازمان کہا جاتا ہے اسی کے مطابق ان کی پے ایڈجسٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ساری کے ساری بھرتیز ہیں اور اس میں پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے وہ سارے کی ساری چیزیں میں آپ کے سارے ڈسکس کروں گا سب انسپیکٹر جو ہے اس کی بچوں تعلیم جو ہے وہ بیسکلی FFSE ہے اور اس کا سکیل ہوتا ہے باروہ سکیل ٹویلو سکیل میں وہ بھرتی ہوتا ہے سب انسپیکٹر رینجرز کا اس کے بعد ان کا نائک بھرتی ہوتا ہے اس کا سکیل سیون ہوتا ہے ساتھوہ گریڈ اور اسی کے مطابق اس کی پے سکیل اور سارے کچھ ہوتی ہے اچھا سب انسپیکٹر جو ہے اس کی FFSE ہے اور جو نائک ہوتا ہے اس کی میٹرک تعلیم ہے جی میٹرک یا اس کے ایکوالینٹ جو ٹپلومہ دوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں اس سے زیادہ تعلیم والے کو پریفرنس دی جاتی ہے ترجی دی جاتی ہے لیکن اٹ لیسٹ یعنی منیموم سٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد ان کا سپاہی بھرتی ہوتا ہے اس کا پانچ ماہ سکیل ہوتا ہے گریڈ فائیو فائیو گریڈ کے مطابق اس کی پیسکیل اور اس کا سارے کا سارا سٹرکچر ہوتا ہے پے کا اس میں اس کی تعلیم جو ہے وہ میڈل ہے منیموم اور اس سے زیادہ جنہیں اتنی تعلیم ہو سکتے ہیں اس کو ترجی دی جائے گی یعنی منیموم جو ہے وہ میڈل ہے اس میں جو فیزیکل سٹینڈرڈ ہے وہ پانچ فٹ چینج قد ہے جی پانچ فٹ چینج یاد رکھ لیں بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سارے اس میں ہمارا قد اتنا ہے یہ پانچ فٹ چینج اس کا قد ہوتا ہے اور اس میں جو منیموم سٹینڈرڈ رکھا ہوا چیسٹ کا وہ ہے تین تیس انچ اور ایکسپینڈ کر کے پھلا کے ساڑھے چونتیس انچ ہے جی تین تیس ساڑھے چونتیس انچ اور اس کے بعد اس کا وزن جو ہے بندے کا وہ ہونا چاہیے جی ون ٹونٹی ون پاؤنڈ یعنی ایک سو اکیس پاؤنڈ یا پچپن کلو گرام کے مطابق پچپن کلو گرام اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ویورٹ جو اس کی ایج ہے وہ اٹھارہ سال سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اس میں کوئی ریایت نہیں ہے مزید اس میں پہلے ہی انہوں نے تیس سال کر دی ہے اس میں کوئی ریایت نہیں ہے ہاں سابقا فوجیوں کے لئے اس میں ریایت ہے جی اس میں پینٹالیس سال تک ہے جی ساب انسپیکٹر اور چالیس سال تک ہے ان کا نائک اور اس کے بعد پینٹیس سال تک کانسٹیبل بھرتی ہو سکتا ہے سابقہ جو فوجی ہیں جو ملٹری کے سابقہ ملازمان ہوتے ہیں ان کے لیے یہ رہت ہے اس میں ان کو کوئی ریایت نہیں ہے ان کے علاوہ جو بیان کی گئی ہے اور سیولینز کو بھی کوئی ریایت نہیں ہے جو بیان کی گئی ہے یعنی اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک نظر ان کی جو ہے وہ سکس بائی سکس ہوگی گلاسز اور ویڈوٹ گلاسز یعنی اینک کے ساتھ بھی سکس بائی سکس ہو سکتی ہے یعنی اگر تھوڑی شی کم ہے آپ کی نظر دور کی یا نزدیکی اور اینک کے ساتھ آپ کو کلیر ہے سکس بائی سکس تو وہ بھی چلے گی وہ بھی چل سکتی ہے اینک اور اینک کے بغیر سکس بائی سکس آپ کی نظر ہونی چاہیے اچھا جی اس کو آپ آن لائن جو ہے وہ اپلائی کریں گے آن لائن اپلائی کریں گے آپ کو میسیج آ جائے گا اس میں آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تمام اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں اچھا بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ سار آن لائن جو اسٹیشن ہے تو پھر ہم نے بھیجوانی نہیں ہے فلان ہی کرنا ہے تو آپ کو پتر میں نے لنکس دے دی ہے ایڈریس دے دیا اپنی ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے لنکس بھی ہیں ایڈریس بھی ہیں ٹیلی فون نمبر بھی ہیں آپ ان کو ہیڈ کوئٹر لاہور میں بھیجوا دیں اپنی ہارڈ کپیز جو آپ کی اٹیسٹیڈ ہیں اور کمپیوٹر کے اوپر آن لائن کے اوپر جب آپ نے آن لائن کو سکین کر کے بھیجوا دی ہار چیز اور ڈیٹا شیٹا فیل کر دیا وہ آپ کی ریجسٹیشن ہو گئی لیکن آپ ہارڈ کپی بھی بھیجوا دیا کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کا آپ مجھے پوچھتے ہو ساری یہ ایسے ہے تو پھر یہ ایسے کیوں ہیں بچو اس کو آپ جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں اس پہ آپ عمل کیا کرو آپ اپنی تمام تعلیمی اصناد کریکٹر سیڈیفکیٹ اپنا سی این آئی سی ڈومی سائل اس کے بعد اپنی تصاویر پاسپورٹ سائز تصاویر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بعد پھر سکین کریں چیزوں کو اور آن لائن بھیجوا دیں اس کے مطابق اپنا ڈیٹا فیل کریں اس میں ڈیٹوں کی غلطی نہیں ہونی چاہیے ڈیٹ آف برت آپ کی غلط نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جو آپ کی پاسنگ یئرز ہے وہ ڈیٹ صحیح ہونی چاہیے آپ کے مارک صحیح ہونی چاہیے اس کے بعد پھر آپ کا سی این آئی سی نمبر صحیح ہونا چاہیے اس کے بعد سمارٹ کارڈ جو بھی آپ کا نمبر ہے دو میسائل اس کے بعد پیرنٹس کا جو نمبر ہوتا ہے بارت صاحب کا جو نمبر ہے وہ بھی کلیر ہونا چاہیے اس میں کوئی غلطی نہ ہو کسی ایک ڈیجٹ کی اچھی طرح سے اس کو آپ اپلائے کر لو اچھا جی بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہ سار کیا ہم اس میں انٹر ہو کے ایڈمیشن آگے لے کے اس میں داخلہ لے کے اس میں ہو کے تو پھر ہم آگے پڑھ سکتے ہیں پتر یہ داخلہ نہیں ہوتا یہ آپ کی انڈکشن ہوتی ہے آپ سرکاری ملازم بن جاتے ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا آپ پڑھیں فردر سٹڈی کریں فردر موف کریں کسی اور ڈپارٹمنٹ بھی جا سکتے ہو ڈپارٹمنٹل پرمیشن لے کے تو آپ آگے فردر موف کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو روک دیا جائے کہ نہیں جی اب آپ کچھ نہیں کر سکتے فردمنٹل رائٹس کے بھی یہ خلاف ہے اور اس لیے آپ دوسرے میکموں میں جا سکتے ہو آپ پوائنٹنگ آثورٹی سے ڈپارٹمنٹل پرمیشن لے کر ڈپارٹمنٹل پرمیشن سیڈیفکیٹ آپ کو ایشیو ہوتا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے آپ کسی بھی اور میکمے میں جا سکتے ہو پڑھائی کر سکتے ہو سٹڈی کر سکتے ہو فردر سٹڈی کے لیے آپ کو روکا نہیں جائے گا لیکن وہ آپ کی پرائیوٹ ہی آپ ایکزیم دینے کے لیے جائے کرو گے بقاعدہ یونورسٹیز میں آپ نہیں جا سکتے آپ نے کسی امتحان کا ایڈمیشن دیا ایڈمیشن کا آپ ایڈمیشن چلا گیا جب آپ پیپر آپ کے آئیں گے تب آپ کو چھوٹی مل دی جائے گی اور ان پیپروں میں آپ جا کے پیپر دے سکو گے آسانی کے ساتھ اسی طرح سے جو سرکاری ملازمان ہیں آلڑی کسی دوسرے محکموں میں وہ اپنے محکمانہ توسط سے درخواست دینے گے یعنی ڈپارٹمنٹل پرمیشن لے کے تھرو پرپر چینل وہ اپلیکیشنز دیں گے رینجرز میں بھرتی ہونے کے لیے رینجرز بچو بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے بارڈرز کی سیکیورٹی کے لیے ایک فورس ہوتی ہے یہ ملٹری کا ہی ایک حصہ ہے آرمی کا حصہ ہے اور اس میں جو بھرتی ہوتی ہے جو سیولین لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے میانے کو کریٹریہ بتا دیا اس کے مطابق ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو اوپر والی حیرارکی ہوتی ہے وہ سارے سارے ملٹری آفیسرز ہوتے ہیں یا رینجرز کے ہی آفیسرز ہو سکتے ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ پرموشن کر آکے اوپر جاتے ہیں تو اس میں جی وہی سارے سارے کرائٹریہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ قد چھاتی چیسٹ وغیرہ میئرمنٹ ہوگی اس کے بعد پھر اگلے محلے میں آپ کی جو ہے وہ دوڑ ہوگی رننگ ہوگی رننگ میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ نے کیسے کامیاب ہونا ہے اس کے علاوہ میئرمنٹ میں کیا کیا طریقہ کارکتیار کرنا ہے کیسے کیسے بچے فیل ہوتے ہیں کن کن سٹیپ سے وہ میری اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ لوگے اس میں میں نے ریٹیل بتائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پھر ویورز اس کے بعد آپ کا ہوگا تحریری امتحان تحریری امتحان یا ریٹر امتحان میں کون کون سے سوالات آتے ہیں کیسے سوالات آتے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے سوالوں کو کیسے حل کرنا ہے کہاں کہاں سے وہ سوال لینے ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں میری آنے والی ویڈیو میں آ جائیں گی ریٹرن کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اس کے بعد آپ کا آ جائے گا انٹرویو کا مرحلہ انٹرویو میں بھی میں الگ سے اپنی ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں ساری چیزیں بتاؤں گا کہ انٹرویو میں آپ نے کیسے کامیاب ہونا ہے اور کیسے کیسے سارے سوالات آپ سے ہوں گے تو اس پہ میری الگ الگ چار ویڈیوز آ جائیں گی تو ان سب کو آپ غور سے دیکھ لیجئے گا آپ انشاءاللہ رینجرز میں کامیاب ہو جاؤ گے جن بچوں کی خواہش ہے اچھا بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہ سار کیا ہم اس میں بھرتی ہو گے تو پھر ہم فردر موف کر سکتے ہیں فردر کہیں پہ آ سکتے ہیں ہماری پے کیسے لگتی ہے پے کتنی ہوتی ہے پے سکیل کیا ہے تو اب اتر آپ کی پے سکیل شروع جاتی ہے اور آپ کی ایج سیکیور ہو جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کسی اور دوسرے محکمے میں جانے کے لیے آپ کی ایج سیکیور ہو جاتی ہے اس لیے آپ اس میں بھرتی ہو جاؤ اس میں آپ کی تنخواہ شروع جاتی ہے آپ کو خرچہ ملنا شروع جاتا ہے کتابوں کا اپنی اکیڈمیز کا کہیں پہ ٹیوشن پڑھنے جاتے ہو وہ سارے سارے خرچے آپ کے نکل آتے ہیں تو آپ کی ایج بھی سیکیور ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ کو جو بھی جوب آئے اس میں تیاری کرتے رہیں ساتھ ساتھ اور اس میں انٹر ہو جائیں اس کے بعد پھر فردر اپنے اپنے تارگٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیں یعنی آپ کا جو تارگٹ ہے اس کی طرف پہنچنے کے لیے پہلے آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں یہ نہیں ہے کہ میں نے کانسٹیبل کیوں بھرتی ہو گیا ہوں جی میں تو یہ بڑا تو چھوٹا رنکہ میں نے بھرتی نہیں ہونا اس طرح سے آپ کی ایج گزر جاتی ہے تو ایج سیکیور کرنے کے لیے آپ اس میں انٹر ہو جائے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بچہ اس میں بھرتی ہونے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے کیا تریکہ کار اپڈابٹ کرنا چاہیے سارے کی ساری چیزیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی آپ کو میں نے بتا دیا اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح سے آپ رینجرز میں ایک اچھی سرویس اور جوب کا آغاز کر سکتے ہو اور اپنے کریئر کو بنانے کے لیے ساتھ ساتھ میں آپ کو گورنٹ کے طور سے پے بھی ملے گی اور ساتھ آپ اپنی فردر سٹیڈی بھی کر سکتے ہو تو انشاءاللہ تعالی اگلی جو ویڈیو میری آ رہی ہے اس میں میں بہت ہوں گا کہ آپ کے جو فیزیکل میرمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے دوڑ کو آپ کیسے کر سکتے ہو فیزیکل میرمنٹ میں کیا غلطیاں مسٹیکس ہوتی ہیں کہ آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہو آپ کی چیسٹ تھوڑی ہو جاتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے آپ کا قد چھوٹا ہو سکتا ہے آپ کی میرمنٹ میں دوڑ میں آپ پیچھے رہ سکتے ہو یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے سے آپ آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہو تو اس طرح سے آپ نے اس میں بھرتی ہو کہ اس میں آپ نے اپنی سرویس کا آغاز کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے تارگر پر نظر رکھنی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیک کر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات